موسیقی موسیقی چمن پاک افغان سرحد باب دوستی کے مقامی تجارت اور پیدل آمد و رفت کی بندش کے خلاف آل پارٹیز تاجر اتحاد کا درمہ 49 روز میں داخل ہو گیا ہے پاک افغان بارڈر دو طرفہ ٹریڈ پیدل آمد و رفت کے لیے بند ہیں جبکہ مظاہرین نے بارڈر روڈ سے احتجادی ریالی نکالی جو مختلف شاعراؤں پر گست کیا اور ڈیپٹی کمیشنر دفتر کے سامنے درمہ دے رکھا ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں چمن سے حبیب اللہ بشت دوست جی موجود ہو سر حدیث شیر چمنزلہ کے لابداللہ میں آج یہ مظاہرین نے پھر ایک دفعہ جو انا ڈی سی آفیس کی سامنے مظاہرہ دیا ہے کیونکہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بابی دوستی کو ہمارے لئے فوری طور کول دیا جائے اس وقت پولیسی خادم محمد نایم اچکزائی میرے ساتھ درنے میں موجود ہیں مظاہرین میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بابی دوستی کی بندش کے حوالے سے محمد نایم صاحبہ بابی دوستی کی حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہو تیسری چوتی دفعہ یہاں پہ مظاہرین مظاہرہ دے رہا ہے ڈی سی آفیس کی سامنے ایف سی کھلا کے سامنے ویسی یہ مظاہرین جو انا تجاجی کیم میں چوتے سے انہیں تصویے دن سے جو انا بیٹھے ہوئے اپنے حقوق مانگنے کے لئے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہو سب سے بہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اتجاجی مظاہرین میں آپ اپنے عوام کو کوریج دینے کے لئے اس کا آواز اکام والا تک پہنچانے میں ہمارے سادیا ہمارے کے بہت مشکور ہے رئی بات ہمارے اتجاج کی مزشتہ پانچ مہنوں سے ہمارے چمن اور بارڈر کے درمیان جو بابی دوستی گیٹ ہے وہ بند کیا ہوا ہے البتہ ہمارے چمن کا واحد روزگار روزگار کا وسیلہ روزگار کا ذریعہ ہمارے موڈر ہیں لیکن وہ گزشتہ پانچ مہنوں سے بند ہے اور ہمارے تحریک جو ہے ہمارا پھرلت جو ہے ہمارے درنا جو ہے وہ گزشتہ انتالیس دن سے جاری ہے جو آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے وہاں پہ پھرلت درنا پہ جائیں گے وہاں پہ ہیں تو ہم اکام بالا سے ہم صوبائی گونے میں سے ہم وفاقی گونے میں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے چمن کے چودالا کا بادی کا واحد ذریعہ و دروازگار جو ہے وہ بارڈر ہے لہٰذا ہمارے جو بارڈر ہے اس کو جل سے جل ہمارے دروازے کو کھول دیا جائیں اور ہمارے جو عوام ہیں غریب عوام ہیں مجبور عوام ہیں کیونکہ ان کو ان پر ترس کھائیں اور ہمارے لئے دروازگار کا دروازہ کھول دیا جائیں آجی علیسی خادم کا یہ کہنا ہے کہ ہم گول امیٹا پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری طور اس کے لئے دروازے کو کھول دیا جائیں کیونکہ پچیس سے بیس آزار طبقہ جو ڈیلی کی بنیاد پر جاتے تھے آج وہ بے بس تبتی ہوئی دوپ میں چوتھی پانچویں دفعہ یہاں پہ مظاہرہ دے رکھا ہے ڈیسی آفیس کی سامنے ان کا صرف مطالبہ بابی دوستی کھولنے کا ہے اور مظاہرنگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر خدا نقصہ بابی دوستی نہیں کھول دیا گیا تو آگے سے ہم جو انا ایسی لئے حمل کریں گے جس کی ذیمہ وارگورنمنٹ ہوگا اور مظاہرنگ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ پیچھلے چار ماہ سے ہمیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہیں جسے ہم چوتھی پانچویں دفعہ یہاں ڈیسی آفیس کی سامنے مظاہرہ دے رہا ہیں مظاہرہ ہم اس لئے دے رہا ہیں کیونکہ ہم اپنے حقوق مانگنے کے لئے پیچھلے چالیس دن سے جو انا درنے میں بیٹھے ہوئے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ابی بلاب شردوست جیو ایکسپریس نیوز چمن